پاکستان کے جنرل الیکشنز میں اب کچھ ہی دن باقی ہیں اور جیسے جیسے عام انتخابات قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے سیاسی درجہ حرارت میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے آٹھ فروری کو ہونے والے یہ انتخابات انیس سو ستر کے بعد پاکستان کے بارویں عام انتخابات ہوں گئے ان انتخابات کا تقابلی جائزہ لینے کے لیے ہمیں انتخابات کی تاریخ پر نظر ڈالنا ضروری ہے پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات انیس سو ستر میں ہوئے تھے مارچ انیس سو انتر میں جنرل یایا خان نے جنرل ایوب خان سے چیف ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا اور سات دسمبر انیس سو ستر کو عام انتخابات کا اعلان کیا یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے سب سے صاف اور شفاف انتخابات سمجھے آتے ہیں اور انتخابات کی نتیجے میں جس تنازے نے جنم لیا تو پاکستان کے دو لخت ہونے پر جا کر ختم ہوا ان الیکشنز میں مقابلہ زلفقائر علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی اور شیخ مجیب کی عوامی لیگ کے درمیان تھا سات دسمبر کو انتخابات ہوئے اور نتائج کے مطابق شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے ایک سو انسٹھ سیٹوں کے ساتھ بھاری اکثریت حاصل کی جبکہ زلفقائر علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی اسی سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی پر اہم بات یہ تھی کہ عوامی لیگ مغربی پاکستان میں اور پیپلز پارٹی مشرقی پاکستان یعنی اب کے بنگلہ دیش میں ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکی جنرل یایہ خان نے اس اسمبلی کا پہلا سیشن پہلی فروری انیس سو اکتر کو بلانے کا اعلان کیا پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سیشن کا بوائکاٹ کر دیا جس کے بعد یہ سیشن پوسٹ پون کر دیا گیا سیشن کے پوسٹ پون ہوتے ہی مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہو گئے جو کہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر یعنی سکوتے ڈھاکا تک جاری رہے سکوتے ڈھاکا کے بعد جنرل یایہ نے اقتدار زلفقائر علی بھٹو کے حوالے کر دیا جو کہ پاکستان کے پہلے اور واحد چیف ماشاءاللہ ایڈمنیسٹریٹر بنے ایلیکٹڈ وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھا